اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم میڈین اینڈ موڈ آف کنٹینیس رینڈم اریئیبل کر رہے ہیں یعنی جب آپ کے پاس رینڈم اریئیبل کنٹینیس ہو تو آپ نے میڈین اور موڈ کیسے فائن کرنا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں اف ایکس از اڈسکریٹ رینڈم اریئیبل اچھا اب یہاں پہ کیا ہے آپ کے پاس اگر جو ایکس رینڈم اریئیبل ہے وہ ٹسکریٹ رینڈم اریئیبل ہو تو آپ کے پاس کیا ہوگا then a value a is that satisfy the inequalities اچھا تو آپ کے پاس کیا ہے جو value جس کو ایک value assume کرتے ہیں let's suppose a تو وہ a جو ہے نا وہ آپ کے پاس یہ following inequalities کو satisfy کرنا چاہیے یہ دیکھیں کیا inequalities کے probability of x should be less or equal to a greater or equal to 1 divided by 2 یعنی جو رینڈم اریئیبل ہے ڈسکریٹ رینڈم اریئیبل اچھا اب اگر آپ کے پاس x جو ہے وہ continuous رینڈم اریئیبل ہو then the median is a value that x satisfy the equality اور وہ کیا کہ f of x is equal to 1 divided by 2 اب یہ f of x آپ کے پاس کیا ہے یہ cumulative distribution function جسے کہتے ہیں capital f of x یہ وہ ہے اب یہ اگر یہ equality آپ کے پاس یعنی جو cumulative cdf ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس equal آئے half کے 1 divided by 2 کے تو آپ کے پاس کیا ہوگا وہ median وہ value جو ہے وہ median کہلائے گی in other words the median is given by اور یہ f of x آپ لکھ سکتے ہیں integral minus infinity to a f of x d x اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ لکھ سکتے ہیں integral a up to plus infinity f of x d x اور یہ تمام f of x آپ کے پاس equal آنے چاہیے 1 divided by 2 کے تب یہ a جو ہے یہ آپ کے پاس median کہلائے گا similarly similarly the two quartiles q1 and q3 are defined by the relations quartiles ہم کر چکے ہیں پہلے بھی کہ آپ کے پاس quartiles کیا ہوتے ہیں quartiles وہ یہ 3 values جو آپ کے پاس کیا ہو ایک ڈیٹا سیٹ کو 4 equal parts میں divide کریں ٹھیک ہے نا 4 equal parts میں divide کریں وہ quartiles کہلاتے ہیں وہ 3 points تو یہاں پہ کون کونسی 3 points ہوتے ہیں کہ q1 q2 q3 q2 جو ہے نا وہ basically equal ہوتا ہے median کے کیوں کیوں کہ q2 کو اگر آپ دیکھیں وہ بالکل mid میں ہوتا ہے وہ بالکل اگر q1 اور q3 کو آپ کو ہٹائیں تو وہ آپ کے پاس کیا اس ڈیٹا سیٹ کو 2 equal parts میں divide کرتا ہے اور median کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس کیا کرتا ہے ڈیٹا سیٹ کو 2 equal parts میں divide کرتا ہے تو q2 جو ہے وہ equal ہو جاتا ہے median کے that's why یہاں پہ q1 اور q3 کی بات کی گئی ہے کیونکہ q2 آپ کے پاس same way ہوگا جو median کا formula ہے same way چیز ہے ٹھیک ہے تو q3 جو ہے q1 اور q3 آپ کے پاس similar continuous case میں آپ کیسے کروگے تو وہ بھی آپ کے پاس طریقہ یہی ہے but آپ کے پاس کیا ہوگا دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے جو capital f of x ہے but یہاں پہ آپ کے پاس value کی جگہ q1 آگیا کیونکہ یہ first quartile ہے ٹھیک ہے minus infinity to plus 2 q1 f of x dx اب یہ آپ کے پاس equal آنا چاہیے 1 divided by 4 کے ٹھیک ہے کیونکہ q quartile جو ہے وہ 4 equal parts میں divide کرتے ہیں data set کو تو یہ کیا کرتا ہے 1 divided by 4 پہ آپ نے اس کو یہ equal آنا چاہیے 1 divided by 4 کے ٹھیک ہے نا اچھا اب q3 جو ہے وہ آپ کے پاس q3 up to plus infinity f of x dx اور آپ کے پاس equal آنا چاہیے 1 divided رانڈم ریابل کے لئے کہلائے گا ٹھیک ہے now the mode is the mode in case of a continuous random ریابل x is such a stationary value of f of x for which the pdf is maximum یعنی continuous case میں موڈ آپ کے پاس جب pdf کیا ہو جائے maximum ہو جائے تو موڈ وہاں پہ آپ کے پاس آپ کو ملے گا یعنی pdf کو آپ نے کیا کرنا ہے maximize کرنا ہے تو for maximization کے لئے ہم کیا کرتے ہیں maximization کے لئے ہم کسی بھی pdf کو اگر maximum کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے derivative use کرتے ہیں ٹھیک نا سٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھیں maximum کرنے کے لئے آپ کو derivative use کرنا ہو گا that is we get a maximum value when d by dx f is equal to zero ٹھیک نا ان کے derivative f derivative اور آپ نے اس کو equal کر کے zero کر نا ہو گا and then f dash of x یہ کہ that is f dash of x equals to zero f dash of x represent رہا f x f x x f x ڈیریویٹیو ڈیریویٹیو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ آپ کے بعد pdf f x ہے اس pdf first derivative یہاں پہ لیا گیا f ڈیریویٹیو means آپ کے پاس same d x f x ڈیریویٹیو x f and اچھا اب second point آپ کے پاس کہ if two prime ڈیریویٹیو of f x لے لیں same یہاں پہ ڈی بائی ڈی ایکس f x کا again ڈیریویٹیو لے لیں with respect to x so آپ کے پاس d square by dx square f x تو یہ آپ کے پاس آنا چاہیے less than zero یعنی اس second derivative سے آپ کے پاس minus result آنا چاہیے less than zero means کہ value result negative ہوگا greater than zero means positive less than zero means negative so آپ کے پاس result یہاں سے آنا چاہیے وہ ہوگا negative اگر یہ موڈ کہلائے گا ٹھیک ہے and provided that the solution of f prime of x equal to zero lies within the given range of the random variable x ٹھیک ہے na I hope آپ لو کو سمجھ آ گئے کیونکہ اگر آپ کو کہی پہ بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching